اللہ الرحمن الرحیم آج کرناٹکہ میں الیکشن کے نتائج آئے الحمدللہ پوری ریاست بھر میں جیسا کہ سبھی لوگوں نے اپنے دل میں یہ ٹھان رکھی تھی کہ گزشتہ کئی سالوں سے تقریباً چار سال سے جو بی جی پی کے ناجائج حکومت یہاں کرناٹکہ میں چل رہی تھی اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی بی جی پی کوئی عوام کا کوئی منڈریٹ نہیں ملا تھا صرف بڑی پارٹی کے طور پر اُبھری تھی لیکن اس نے توڑ جوڑ کی سیاست کر کر کچھ ایملوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے انہوں نے اختیار حاصل کیا تھا اور وہ اختیار جب سے حاصل کیے تھے یہاں صرف دھومی کرن کی راجنیتی وہ کر رہے تھے کہ وہ ہندو مسلم کرتے ہوئے مسلمانوں کو دلیتوں کو منورٹیز کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور اسی طرح حکومت چلا رہے تھے تو ساری عوام اپنے دل میں ٹھان کر بیٹھی تھی کہ وقت تو آنے دو ان کو ہم جو ہے نا تخت سے اتار کر تختے پر لٹا دیں گے تو الحمدللہ وہ وقت آیا اور کرناٹکہ کی عوام نے اس فرخہ پرس حکومت کا خاتمہ کر جیا اور اس کی جگہ ایک بہترین سیکولر حکومت کانگریس کی شکل میں یہاں ریاست کرناٹک کی عوام نے منتخب کیا اس کے لئے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے تمام مظلموں کی دعاوں کو سنا اور جو حکومت کی جانب سے جو مسلمانوں پر کرسٹینوں پر دلیتوں پر جو ظلم ہو رہے تھے تو اس ظلم کے خاتمے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا فرمائے اس کے بعد میں ریاست کرناٹکہ کی اور بالخصوص یہاں بیدر شمال نارچ اسمبلی کی عوام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے خیمتی اوٹ کا صحیح استعمال کیا دراصل یہی ایک طریقہ ہے جمہوریت میں کہ جب اوٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تب ہم اپنی ہوشمندی کا مظاہرہ کریں ہم دشمن سے کسی اور طریقے سے لڑے نہیں سکتے ایسے لوگ جو فرخہ پرستی کا بویج ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہندو مسلم کرتے ہوئے کسی کو کم کسی کو زیادہ کرتے ہیں بی جی پی والوں کی تو یہ کوشش تھی کہ وہ خود پورے سٹیٹ میں دو سو چوبیس سٹیٹوں میں ایک بھی سٹیٹ مسلمان کو نہ دے کر وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے کس حد تک نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو حاشی پر رکھنا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ سارے مسلمانوں نے اور سارے سیکلر ذہن رکھنے والے تمام لوگ طبقات کے لوگوں نے اچھا مظاہرہ کیا اور یہ بتا دیا کہ جو ہے نا حکومت جو بی جی پی کی چل رہی تھی وہ چاہے کیسے ہی سازشیں کر لیں لیکن عوام یہ حق رکھتی ہیں کہ پانچ سال میں ایک بار اپنے اوٹ کے ہتھیار کے ذریعے اپنے سارے ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کا بدلہ لے سکتی ہے تو اس طرح یہاں پر ایک نئی حکومت خائم ہوئی جس کے لئے میں تمام لوگوں کو کانگریس کے مبارک بات دیتا ہوں چونکہ بینگلور سے لے کر بیدر تک یہ اعلان کیا گیا تھا خاص طور سے مسلم علماء رہنماؤں کی طرف سے دانی شوران خوم کی طرف سے کہ ہم ایک ہی پارٹی کو اوٹ دیں گے پوری ریاست میں تب ہی جو ہے نا ہم ایک مضبوط حکومت خائم کر سکتے ہیں تو ان کی بات کو مانتے ہوئے بہت سے لوگوں نے متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کیا یہاں بیدر میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے فدمت فانڈیشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس لی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جنتہ دل کبھی جوہنا مخابلے میں رہی نہیں لیکن اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سیکولر اوٹوں کو ڈیوائیڈ کریں اور بی جے پی کا راستہ صاف کریں اور اپنا نمبر فیگر چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس نمبر کے بنیاد پر وہ دوسری پارٹیوں کو جوہنا یہ کہہ کر بلیک میل کریں کہ جو مجھے ہم کو چیف منسٹر بناتا ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے نام کے آگے تو سیکولر لکھا ہوا ہے لیکن جوہنا وہ بی جے پی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے اور کانگریس کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہے شرط صرف یہ تھی کہ انہیں چیف منسٹر بنایا جائے بار بار اپنے آپ کو کنگ میکر کنگ میکر بولتے تھے کنگ میکر بنانے والے کو بولتے ہیں بننے والے کو نہیں بولتے تو وہ کنگ میکر کنگ میکر بلکے جو تماشا کر رہے تھے اور خاص طور سے سیکولر اوٹوں کو جو ڈیوائیڈ کر رہے تھے وہ تماشا اس بار ختم ہو گیا وہ ان کو جہاں پر رکھنا ہے عوام نے وہاں پر ان کو ٹھہرا دیا اور یہاں بیدر میں جو الیکشن ہوا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سیکولرزم کا چہرہ سامنے لالینے سے اس کا لیبادہ اوڑ لینے سے چولہ بدل لینے سے عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ عوام آج کل بہت چالاک ہے عوام سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے کس کون کیا ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہے اس لئے عوام نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر جناب رحیم خان صاحب کو یعنی کانگریس پارٹی کو اپنے اوٹس جئے اور خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں بہت کوشش کی گئی کہ جو ہے اس اوٹنگ میں بہت سا حیر بدل کیا جائے بہت سا پیسے لٹائے گئے لیکن عوام اتنے ہوشار ہے کہ وہ اپنے پیسے خرچ کرنے کے اعتبار سے اپنے نسبت سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اتنے کون خرچا ہوئے ہیں اس کے بدلے میں جو ہےنا ہم کو اتنے اوٹ ملیں گے لیکن عوام نے بتا دیا آج ریزلٹ پر کہ پیسے ان کے ضرور وہ لوگ خرچا کیے ہوں گے لیکن جو پیسے نہیں خرچا کریں ان کو جو ہےنا انہوں نے اپنے اوٹ جئے عبد الرحیم خان صاحب کے لئے محبت پورے ہمارے پورے کونسٹنسی میں جو ہےنا دیکھی گئی بغل بلا لحاظ مذہب و ملت اور تمام طبخات کے لوگوں نے ان کا سادھ لیا لنگائت سماج نے بھی سادھ لیا ماراتہ سماج نے بھی سادھ لیا دھنگر سماج نے بھی سادھ لیا یسی یسٹی طبخات نے بھی سادھ لیا کرسٹین بھائیوں نے بھی سادھ لیا غرض وہ تمام طبخات چھوٹے بڑے سارے لوگوں نے عبد الرحیم خان صاحب کو اپنا خائد مانتے ہوئے ایک سیکلر کردار کا حامل آدمی مانتے ہوئے کہ انہوں نے کبھی کوئی بھیدباؤ نہیں کیا بلکہ ہر ایک کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا ہر ایک کے ساتھ اچھا رہے ہر ایک کے کام میں آئے اور خاص طور سے انہوں نے جو ڈیولیپمنٹ کے جو کام کیے اس کو دیکھتے ہوئے عوام نے ان کو بہت اچھے مینڈٹ سے اچھے مینہ اس سے ختم کیا میں آپ تمام لوگوں کا شہر کی تمام عوام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اتحاد کو اسی طرح پر خراب رکھیں گے پچھلی جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی رحیم خان کے سپورٹ میں اس کے بعد رہی آروب آپ پر بھی لگے ہیں کہ منصور خادری جو ہے رحیم خان کے پاس پیسے لے کر ایسے بیانہ دے رہے ہیں تو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے نہیں ویسے تو یہ بات ایک الہدہ بات ہے میں ان کا جواب نہیں دینا ہے اسی لئے کوئی جواب نہیں دیاتا لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا جانتی ہے کون ہے جھٹے کون سچے چوروں کو سب نظر آتے ہیں چور اچھوں کو اچھے اولڈ چٹی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ رحیم خان کے خلافت پڑ گئی ہے اس بار ان کا جیتنا ناممکن ہے تو اس جیت کو آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ جھٹے ثابت ہوئے ہیں نہیں یہ تو عوام کا فیصلہ یہ بتا ریا کہ مخالفت اگر کسی سے ہے تو واقعی کسی بات کے لئے ہو سکتی ہے کسی سے مخالفت لیکن ہم نے اپنے تمام ویڈیوز میں یہی بات کہی کہ اپنی مخالفت کو شخصیت کی حد تک محدود رکھئے یہ پورے سماج میں اپنی مخالفت کو مت پھیلائیے چونکہ جو اکثریتی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پر اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اخلیت کو اس فیصلے کو ماننا ہی پڑتا ہے یقینی طور پر کچھ لوگ مخالفت میں ہو سکتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو ان سارے لوگوں کو ایک ہونا پڑتا ہے اور یہی بات ہم سمجھا رہے تھے کہ اکثریتی رجحان رحم خان صاحب کے حق میں ہیں تو پھر چند لوگ کیوں مخالفت کر کے یہ جوکھم لیتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر خوچ اوٹوں سے ہار جاتے ہیں تو پھر سارا الزام ہونی پر آتا ہے تو اس کے لئے ہم بتا رہے تھے کہ ایسا مت کیجئے اپنے اوٹوں کے اتحاد کو ختم مت کیجئے یہی ایک طریقہ حکومتوں کے بدلنے کا اور ہم نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم کو حکومت بدلنا ہے ایم ایلے بدلنا نہیں ہے جیڈیس کے پچھلے چناؤ کے ریکارڈ اگر دیکھیں اور اس بار کے ریکارڈ کو اگر دیکھیں تو اس بار جیڈیس نے بہت زیادہ اوٹ یہ ہے بیدر سے بہت زیادہ اوٹ بینک بنا ہے تو کیا آنے والے چناؤں میں جیڈیس بھی جیت سکتی ہے میں نے پہلے بھی پریس کامرس نے بتایا تھا کہ انیس سو چورینوں میں جیڈیس دوسرے نمبر پر آئی تھی اس وقت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ اوٹھی تھے یعنی پچیس ہزار اوٹ وہاں کے اس وقت کے جیتے وہ امیدوار ذلفقہ راشمہ نے حاصل کیے تھے تو ان کے پیچھے جو سکرن نمبر پر تھے جیڈیس کے امیدوار امروچ چمکوڑ صاحب وہ دو باویس ہزار اوٹ لئے تھے یعنی کم ہی اوٹوں کا انتر تھا آج بھی جو ہے نا چورینوں کے بعد آج دو ہزار تیویس میں دوسری مرتبہ جیڈیس دوسرے نمبر پر آئی ہے اور آج کی جو اوٹ جو جیتنے والا امیدوار جو لیا ہے تقریباً 68000 کے اوپر جو اوٹ لیا ہے اس کے مقابلے میں 13000 کے اوٹ سے یہ ہارے ہیں اس سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو ہے نا آئندہ الیکشن میں وہ جو ہے نا جیت جائے گی کیونکہ جنتہ دل کو اس کا کیا مقام ہے یہاں کی عوام نے بتا لیا ہے پوری ریاست بھر میں سر آپ کے اوپر اور ایک الیکشن یہ لگائے گیا ہے کہ آپ جو کہ جامعہ مجید ہے وہاں کے جو پروپرٹی ہے اس میں آپ خبزہ کر کر بیٹھے ہیں وہاں کا کرایا نہیں دی گئے میں ایلیگیشن کی بات ہی کرنا نہیں چاہتا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کسی بلڈنگ کا کرایا دار میں سال میں ایک مرتبہ کرایا دیتا ہوں اگر گزشتہ دو سالوں کا کرایا اگر میں باقی ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایلیگیشن لگے اور دوسری بات یہ جو سویمنگ پول کو وقت کی پروپرٹی بتاتے ہیں جبکہ اس کی جگہ کے بازو جو ہے نا ترکاری مارکٹ ہے اور اسی سروے نمبر کا بازو ایک فنکشنال بن رہا ہے اس کو پندرہ دن پہلے جانا ڈپٹی کمیشنر رہنے کر کے دیتا ہے کیا ایسی پٹہ لینڈ کوئی وقت لینڈ ہو سکتی ہے عاروپ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا عاروپ لگا رہے ہیں کیا واجبی ہے اس میں کوئی واجبیت ہے یا نہیں ہے ایسی کوئی بات اور پھر حج کی سبسیڈی کے بارے میں کہہ رہے ہیں حاجی کی سبسیڈی حکومت کے پاس ہی رچی ہے کسی حاجی کو نہیں آتی تو سبسیڈی کھا گئے کیا بات ایک جیوانے پن کی بات ہے یہ تو باتوں کو کچھ کیر کرنے کا نہیں میں نے کہا نہ کہ براؤں نے برا سمجھا اچھاؤں نے اچھا جانا مجھے جس کا جیسا ضرف تھا وہ ایسا پہچانا مجھے بہت خوب سبسیڈی کھا گیا